نمسکار فرینڈس آپ کا سوگت ہے پیل سی ٹیک میں پیل سی ٹیک جہاں پر ہم سیکھتے ہیں سینسی اور ویم سی کی پروگرائمیں تو چلیے فرینڈس دیکھ لیتے ہیں آج کا ٹوپک پر آگے چلنے سے پہلے ہمارے جو نئے ویورس ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل پیل سی ٹیک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز یہ ریڈ ورہ سوچ دبا کر آپ سبسکرائب ہو جائیے اور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو کیسے لگی ہے ہمیں کمینٹس میں لکھ کا جرور بتائیے اور اس ویڈیو کو اپنے فرینڈس کے ساتھ میں لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولے تو چلیے فرینڈس دیکھ رہتے ہیں آج کا ٹوپک آج کا ہمارا جو ٹوپک ہے بہت ہی امپورٹینٹ ہے اس میں ہم سیکھیں گے کہ اگر ہمارا کوئی آپریشن ہے ماشیننگ آپریشن تو اس میں ہم جو ٹائم کٹنگ ٹائم لے رہے ہیں اس کو ہم کیسے کیلکلیٹ کر سکتے ہیں یہ ہمارا آج کا ٹوپک رہے گا تو فرینڈس سینسی اگر ہم بولیں تو سینسی کیا ہوتا ہے سینسی مینز ہوتا ہے کمپیوٹر نومریکل کنٹرول مینز ایک ماشین کو کمپیوٹر کے ساتھ میں اٹیچ کر جائے جاتا ہے اور جس کو ہم کمپیوٹر میں انپوٹ دیتے ہیں اور اس انپوٹ سے ہی ماشین کو کمپیوٹر سے انپوٹ ملتی ہے اور جو ہم کمپیوٹر میں انپوٹ دیتے ہیں اسی کے کورڈنگ پروفائل بن جاتی ہے تو یہ کوئی بھی جوب جیسے کی بنائے جاتی ہے وہ ہے جو سیپ اس کے ہمیں ریکوائرڈ رہتی ہے اسی کے کورڈنگ جو را میٹل سے جو ایکسٹر میٹل ہوتا ہے وہ ہے نکال جاتا ہے اور جو ڈیزائرڈ سیپ ہوتی ہے وہ ہمیں مل جاتی ہے مینوال مشین سی این سی مشین سے پہلے سب سے پہلے جب سٹارٹنگ میں مینوال مشین ہوا کرتی تھی جس کی ایک کیوریسی بہت کم ہوتی تھی اور ان پر کام کرنے کے لیے بہت زیادہ سکل چاہیے ہوتی تھی اس کے بعد پھر جب تھوڑا ڈیولپمنٹ ہوا تو اس کے بعد این سی مشین نے آنی شروعی جس میں جو پروگرامنگ ہوتی تھی وہ بہت زیادہ ہارڈ ہوتی تھی اس کی پروگرامنگ کرنا بھی اور وہ بہت ہی اسکل پرسن اس کے لیے چاہیے ہوتا تھا اس کے بعد جب سی این سی مشین نے آئی تو سی این سی مشین کمپیوٹر نومریکل کنٹرول مشین نے آئی اور اس میں کیا ہوا کہ مشینوں کے ساتھ میں کمپیوٹر کو اٹیچ کر دیا گیا جس سے ان میں انپوٹ دینا پروگرام بنانا بہت ایزی ہو گیا اور کٹھن سے کٹھن پروفائل بھی ایزیلی بنائے جا سکتی ہے تو فرنس یہ دیکھئے اس طرح سے ہماری جو مینول مشینیں وہ ہوتی تھی اور پھر اس کے بعد این سی مشینیں اور سی این سی مشینیں اس طرح سے آنے لگی اب میٹرل کٹنگ کے اگر ہم بات کریں کہ جو میٹرل کٹنگ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اس طرح سے دیکھئے اگر کوئی اپریشن ہے ٹرننگ اپریشن اور وہاں پر اس طرح سے میٹرل کو ریمون کیا جاتا ہے تو یہ دیکھئے فرنس اس طرح سے اگر کوئی اپریشن کر رہے ہیں تو میٹرل ہر ایک جوب میں میٹرل ریمون ہوتا ہے اور ٹول جو ہے جوب کے سرفیس پر چلائے جاتا ہے جس میں کچھ نہ کچھ ٹائم کنجیوم ہوتا ہے ہی بھی جوب کی سطح سے اگر میٹرل ریمون کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ٹول کا ٹول کنجیوم ہوتا ہے ادھر کنجیومیول میٹرل آئیٹم ہوتے ہیں وہ کنجیوم گیا جاتا ہے اس کے ساتھ کے ساتھ ہی اگر دیکھا جائے تو سب سے جو امپورٹینٹ تھیم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ٹائم تو ٹائم بہت زیادہ پریشیس ہے اور کسی بھی اپریشن کو کرنے کے لیے ٹائم بھی لگتا ہے تو وہ جو ٹائم ہے کتنا ٹائم ہونا چاہیے کسی بھی جوب کو بنانے کے لیے یا کتنا ٹائم ہم اس کو جوب کو بنانے میں لگنا چاہیے یہ سب ہمیں اگر پتا ہوگا تو ہم اپنی جو آؤٹپٹ ہے اس کو میکسیمم کر سکتے ہیں کوئی بھی اگر سیکل ٹائم کی بات کرے ہیں تو سیکل ٹائم کیا ہوتا ہے کہ مشیننگ ٹائم کے ساتھ ساتھ میں جو ایڈیشنل جیسے لوڈنگ ٹائم ان لوڈنگ ٹائم فکچر کلیننگ ٹائم گیزنگ ٹائم یہ سب انکلوڈ کیا ہوتا ہے اور اس سے جو ٹوٹل ٹائم آتا ہے وہ ہمارا سیکل ٹائم آتا ہے تو سیکل ٹائم کی اکوڈنگ ہم آؤٹپٹ لیتے ہیں بٹ اس میں کیا ہے کہ اگر ہمارا جو کٹنگ ٹائم ہے جتنا کم ہوگا اسی کے اکوڈنگ ہمارا سیکل ٹائم بھی کم ہوگا تو جیسے اگر ہمیں کوئی پروڈکشن لینی ہے آؤٹپٹ لینی ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ ہمارا جو آپریشن ہے کتنا جلدی ہوگا جتنا ہمارا کٹنگ ٹائم کم ہوگا اتنا ہی ادھک ہمارا جو ہے جوب بنے گا اور جوب کو بنانے کے لیے اگر ہم بات کریں کہ ہمارا کسی بھی جوب میں کم سے کم ٹائم لگے تو ہم کیسے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اگر مسین میں ایک سیکل ٹائم آ رہا ہے اور ہماری کیلکولیشن کے اکوڈنگ بھی ایک ٹائم آ رہا ہے تو اس دونوں میں اگر میچ ہو رہا ہے تو یہ ہمارا جو ہے مطلب بیسٹ کٹنگ ٹائم ہے بٹ اگر ان میں کوئی ڈیفرینس آ رہا ہے تو ہم اس کے لیے کیا کریں گے کی مسین کا جو ٹائم ہے وہ نوٹ کریں گے اور جو ہمارے جو کیلکولیشن کے کوڈنگ جو ٹائم آنا چاہیے وہ نوٹ کریں گے اس میں جو ڈیفرینس ہے اس کے لیے ہم فیل مسین کے پیرامیٹرز چیک کریں گے ہو سکتا ہے مسین کے پیرامیٹر وغیرہ تو ڈیسٹرڈ نہیں ہے تو ان کو ہم کریکٹ کریں گے اور اس کے بعد جو ٹائم آئے گا وہ ہے ہم میچ کریں گے اپنے جو ٹارگیٹ ٹائم ہے اب جیسے کی ہم بات کریں کی کٹنگ ٹائم کو ہم کیسے کیلکولیٹ کریں گے کٹنگ ٹائم کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے یہ دیکھئے جیسے مسین ہے اس طرح کی مسین اور اس مسین پر ہمیں ٹائم کیلکولیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا پتا ہونا چاہیے کہ ہماری جو جوب ہے وہ ہے اس پر اپریشن کونسا ہو رہا ہے کتنا اپریشن ہو رہا ہے ڈائیمیٹر اس کا کتنا ہے لیند اس جوب کی کتنی ہے یا کتنے کٹ مجھے اس پر لگانے ہیں تو یہ سب مجھے پتا ہونا چاہیے کتنی ڈائیٹ تک مجھے کٹ لگانا ہے اور کتنی لیند تک مجھے کٹ لگانا ہے پیڈ ریٹ مجھے کیا رکھنا ہے ڈائیف تو کیا رہے گا تو ان سب چیزوں کا مجھے پتا ہونا چاہیے اپنا جو جوب کا کٹنگ ٹائم نکالنے کے لیے چلیے فرانس ہم بھی سیکھ لیتے ہیں کٹنگ ٹائم نکالنا تو کٹنگ ٹائم نکالنے کے لیے ہمارے پاس میں کیا کیا ہونا چاہیے اس کے لیے ہمارے پاس جو ہماری جوب ہے اگر ہم بات کریں ٹرننگ آپ پر کیونکہ آج ہم جو کٹنگ ٹائم کیلکولیٹ کرنے والے ہیں جو آپ پریشن ہوتا ہے اس کے لیے کیلکولیٹ کریں گے اور اس سے ہمارے پاس ہونا چاہیے جو ہماری جوب ہے اس کا ڈائیم کیا ہے ہمارے پاس ہونا چاہیے اس جو پر جس پر ہمیں کٹنگ کرنا ہے یا آپ کرنا ہے جتنی بھی لین تک ہمیں کٹنگ کرنے ہمارے پاس ہونی چاہیے کٹنگ کی سپیڈ کیا ہے کٹنگ چاہیے آور رن ڈسٹینس کتنی ہے اور اپروچ ڈسٹینس کتنی ہے جو ہم پروگرام میں دینے والے ہیں اس کا ہمیں پتا ہونا چاہیے اور اس کے بعد جو ہے فیڈ فیڈ جو چلے گا جس فیڈ سے پتا ہونا چاہیے تو یہ سب چیز اگر ہمیں پتا ہے تو ہم آسان اس کٹن ٹائم کو کلکولیٹ کر سکتے ہیں اور یہ کلکولیٹ کر کے ہم دیکھیں گے ایک اگزامپل لے کر ہم نے لیا ہے کہ ہم پاس جو ڈیمیٹر ہے ڈیمیٹر 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 اور جو فیڈ ہے ویپر ریولیشن پوائنٹ فور ایمیٹر رہے گی تو اس کو کلکولیٹ کرنے کے لیے ہمارا جو فورمولا ہے فورمولا ہمارا رہے گا کی کٹنگ ٹائم برابر ہوتا ہے ٹوٹل لیندھ ٹریول بائی ٹول کی جو ہمارا ٹول ہے اس کے دوارہ ٹوٹل لیندھ جو ٹریول کی گئی ہے ویل لیندھ کو ہم ڈیوائڈ کر دیتا ہے فیڈ ریٹ سے تو یہ جو ٹوٹل ہمارا جو ٹائم آئے گا جو ٹائم ہو گا ہمارا ہو گا کٹنگ ٹائم تو اس کے لیے ہم کیسے نکالتے ہیں جس میں ہوتا ہمارا آور رن لیندھ ال ڈیوائی مینز لیندھ آف ورک اور اے جو ہے اپروچ لیندھ ہوتی ہے تو ان تین وں کٹنگ سپیڈ انٹو ون تھاؤزین ڈیوائی 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 تھری پوائنٹ ون فور ون انٹو ہندر ایڈ اس سے کلکولیٹ کرنے کے بات دیکھئے یہ سیون سکس فور پوائنٹ ملی میٹر پر منٹ کا فیڈ ریٹ ہمارے پاس میں آ گیا ہے اور جو اس کی لیند ہے اب اگر ہم کٹنگ ٹائم نکال لیں گے تو ای می می اپروچ لیند ایل ایل ڈیو جو کی لیند اور مطلب آور رن لیند تو اور اس کو دیوائی کر دیں گے فیڈ ریٹ سے تو جو اپروچ لیند ہے ہم نے تین ایم لی ہوئی ہے ورک لیند جو 120 ایم ہے اور جو overrun لیند ہے 1.5 ایم ہے into اس میں 60 کیا ہے تاکہ یہ ہمارا ٹائم آئے ہے سیکنڈ میں آئے اور اس کو ڈیوائی کر دیا ہم نے فیڈ ریٹ سے تو اس کی کی کلکولیشن کے بعد جو ہمارا ٹائم آئے 9.776 سیکن means ہمارے جو جوب ہے اس کو اگر ہم ترن کرنے اور ترن کرنے میں جو ٹائم آنا چاہیے 9.77 as per کیلکولیشن آنا چاہیے اگر اس سے ہمارا بہت زیادہ سائیکل ٹائم جیدہ آرہا ہے تو means اس میں ہمارے جو پیرامیٹر ہے چینج ہیں یا ہم نے فیڈ سائیکل ٹائم یا کٹنگ ٹائم پر فوکس کرتے ہیں اور فوکس میں کام کرنے سے ہمارا جو پروڈکٹی بیٹی ہے وہ امپروو ہو جاتی ہے تو فرینڈز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہمارے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں اور اگر آپ نے ہمارا چینل پی سی ٹیک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیں چلے فرینڈز ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بنے رہے ہمارے ساتھ بائ بائ فرینڈز